بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بچوں کو مدر فیڈ نہیں کرتی دودھ نہیں پلاتی اور اس کے لیے گائے بگائے کوئی نہ کوئی آسان رسلہ نکالنے کی کوشش کرتی ہیں اس اسلحے میں آج میں اپنی بہنوں سے یہ کچھ پوراؤں لے کر آیا ہوں تاکہ میں ان سے کچھ عرض کروں تاکہ ہماری جو ایندہ نسلیں ہیں وہ ہونہار خوبصورت اور جہاں میں پروکار ہوں کیونکہ بزاری دور جو ان سے ہیں وہ ایک آرٹیفیشل طریقہ گار ہے جو کہ بچوں کو نشونما میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ جسم بچے پھول جاتے ہیں ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں رہتی اور بہت جلد بچے بیماریوں کی لپیٹ میں رہتے ہیں گائے بگائے وہ ان بچوں کو نزلہ زکام خانسی بخار یہ تمام چلتا ہی رہتا ہے اور بارکار تو بچے کسی مزید کسی ہڈییں کی نشونما ہونے کی ویسے مزید ایسی بیماری میں مرتلہ ہو جاتے ہیں تو میری آج آپ سے یہ درخواست ہیں خواتین سے بالخصوص کہ آپ کو جب ایے اللہ موقع دیتا ہے اور جب آپ صاحبِ الاد ہوتی ہیں تو کوشش کریں سب سے پہلے سو پرسنٹ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو اپنا خود دودھ پلائیں یہ آپ کے لئے انتہائی مجرب اور آپ کے بچے کے لئے انتہائی مجرب آپ کے بچے کی نشونما کے لئے بہت خسرت اور قابل چیز ایسی قدرت نے انسان کے لئے پیدا کی جس کا کوئی انمول نہیں تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ آپ اپنی غزا کو پہلے دیکھ لیں کہیں کوئی کمی پیشی آتی ہے تو اس کو بہتر کریں اور آپ مدد فیڈ کریں اب اس میں کیا کیا کا باتیں آتی ہیں بچوں کو کیا کا چیزیں نقصان دیتی ہیں جو غفلت ہوتی ہے پہلے دور کی مائیں فاقہ رہ لیتی تھی لیکن بد پریزی نہیں کرتی تھی لیکن آج کے دور کی ماں یہ بات خیال نہیں کرتی کہ جو رات کو میں نے آج شوارمہ کھا لیا یا میں نے ایسا کوئی جنگ فٹ کھا لیا کہ میں نے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں اس کو نقصان ہوگا بس یہ تھوڑے سی باتیں ہیں جو میں آج تھوڑا سا آپ کو بتا کر کوئی تھوڑا سا ذہنی طور پر آپ کو میں بیلڈ کر دوں کہ یہ آپ کے بچوں کے لئے نقصان دے ہیں لہٰذا اپنا ہی دودھ پلائیں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنی بینوں سے یہ عز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی آپ کو ایسی بیماری آگئی جو مجبوری کی حالت میں ہیں آپ کو بچے کے فیٹ چھوڑانی پڑھ رہی ہے تو یہ تو ایک مجبوری ہے جب مجبوری کی حالت آتی ہے تو اسا اللہ تعالیٰ نے سانچیز کو معاف کیا ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن ذمہ دارنا پوزیشن میں آپ کو جب آپ سیہنٹ مند ہیں تو ٹالمٹول نہ کیجئے گا میرے مطلب میں بہت خواتی ناسی آتی ہیں جو اس سے جان چھوڑاتی ہیں کتراتی ہیں کہ ہم نے دودھ نہیں پلانا اس کی کیا ہر وقت ہم ڈیوٹی دیں ہمارے جسمانی نشونوہ خراب ہو جائے گی ہمارے جسم کی سٹریکچر خراب ہو جائے گا یعنی کہ عجیب قسم کے بہانے دلاش کرتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ماں کو اپنا دودھ پلانا چاہیے اور پوری دنیا میں یہ بات مسلمہ ہے یہ بات مصدقہ اور مسلمہ ہے کہ دودھ ماں کا ہی بہترین ہے جو بچوں کی بہترین نشونوہ ماں کر سکتا ہے تو لہٰذا آج میری آپ سے یہ درخواست رہی اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اگر ماں دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن اس کا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا جو بچے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کیلئے بے شمار دعائیں موجود ہیں کم از کم گھر کا جو ٹوٹکا موجود ہے اس میں آپ زیرا ایک چمہ چاہ والا زیرا اور ایک کب دودھ کا لے کر دن میں دو تھوہ استعمال کریں انشاءاللہ دودھ تیزی سے اترنا شروع ہو جائے گا تھوڑی سی تال مکھانے کو ایک چمہ تال مکھانا اس کو گرینڈ کر لیں اس کو دودھ سے استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا دودھ اتر جائے گا اس میں آپ بڑی کوشش اس کے علاوہ آپ یہ بھی کوشش کریں ایک کب دودھ کے اندر چھوٹی سی معمولی تھی ایک چھوٹیے پر حلدی ڈال کے لیں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بہت انتہائی مفید اور ثابت ہوگا کھانے میں جو گوشت ہے جس میں سب سے زیادہ بہترین چیز ہے جو تازہ بکری کے لینگز فیپڑے جو ان سے ہیں اس میں جو کلیجی ہے اس کو نکال لیں خالی فیپڑوں کو پکائیں اور اس کو کھلائیں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کا دودھ اترے گا انتہائی خفصت چیزیں تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی غزہ کو خفصت کر لیں بنا کے آپ اپنے بچے کے احساس زیادتی کریں کیونکہ آپ کی آج کی یہ ذمہ داری اس بچے کی دماغی گروت اس کا جسمانی گروت اس کی ہڈیوں کی نشو نمہ اس کی ذہنی صلاحیت اس کی بنائی یہ تمام ماں کے دودھ میں اللہ نے خواب خصوصی ترکی ہے جبکہ دبے کے دودھوں والا جو بچہ ہے وہ ان تمام چیزوں میں سے محروم رہتا ہے چلتا تو ضرور ہے لیکن اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی دودھ میں سیمییں ڈالتے تھے اس میں دیسی کی ڈالا جاتا تھا یہ غزائیت تھی آج اس کی جگہ نیوڈلز نے لے لی ہیں مائے سے بنی بچے سیمیوں نے جگہ لے لی تو جسم ہم تو خود نکلی زندگی کی طرف جا رہے ہیں اصل زندگی کی طرف واپس آئیں اصل غزائی کھائیں ایسی حالات میں انتہائی جو مجرب ہیں وہ اگر چاہیں تو دوہ خانہ کی مجمل خان کا دوال مکس جوہر دار ایک چمہ صبح اور ایک چمہ شام یہ آپ کے جسم کی مدافعات نظام کو مجلود کرتا ہے جو بادر اپریشن یا بادر نزچگی آپ کے اندر کمزوری آتی ہے اس میں خون پیدا کرتا ہے اور جہاں کئی جسم میں کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آتی ہے انشاءاللہ تار اس کو پورا کرتا ہے اب بادر خواتین تو بہت کمزور ہوتی ہیں بہت اس میں خون کی کمی آ جاتی ہے ایسی حالات میں اسی دوال مکس کے ایک ایک چمج کے ساتھ جو دودھ لینا ہے اس میں ایک ایک چمج ماء اللہم کا ڈال لیں ماء اللہم اجملی آپ کے پیتے ہی جسم میں توانائی بحال کر دیتا ہے تارہ خون پیدا کرتا ہے آپ کے جسم کے اتھارات عزی کو بڑھا دیتا ہے آپ کی جسمانی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے اور آپ کے اندر وہ نظام پیدا کر دیتا ہے جو کسی قسم کی آپ کے اندر بیماری نے حضم ہونا ہے اس کو رک دیتا ہے تو لہذا دوال مکس جواردار اور ماء اللہم کے استعمال سے آپ اس کے بہتین نتائج حاصل کر سکتی ہیں تو گشبی نے آپ کو گھرل ٹوٹکا بھی بتا دیا کہ آپ کے دودھ کے لیے کیا آپ نے لینا ہے اب آتے ہیں بچوں کی طرف بچوں کی نشون و ماں کے طرف تو ہم نے ہر صورت میں یہ خیال لگنا ہے کہ بچوں کی عمر کے مطابق ہم ان کو غزا کی طرف لے کر آئیں نہ کہ پس سارا دودھ کے ڈبوں کو آلے لیا کہ نہیں ماں کا دودھ پر لائیں اور بچوں کو غزائی صورتحال ان کو دیں ان کو چاول گرائنڈ کر کے دیں ان کو دلیا دیں ان کو سابودانہ دیں ان کو اس قسم کی جب ان کو پھل دیں ان کو کیلہ کو پھینڈ کر ان کو بچے کو پلائیں تھوڑا تھوڑا دہی دیں بچے کو یعنی کہ جو جو بچہ آپ کا بڑا ہوتا جاتا ہے آپ اس کو خوبصت ذریعی طرف لے کر آئیں اور سب سے خوبصت عمل یہ ہے کہ جب نوملود بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہلکا پھلکا شہد تو چٹائیں روز شہد کے چٹانے سے پریشان نہ ہوں کوئی کسی نہیں کہ آپ کے ذہن میں غلط بار ڈال دیتا ہے کہ گرم ہے گرم والا کوئی چکر نہیں ایک ٹائم شہد چٹائیں اور ایک ٹائم تھوڑا سا دیسی کی گرم کر کے اس کے موں میں چٹائیں انگلی لگا کے ڈپ کر کے اس کے موں میں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی آنتیں بھی ٹھیک ہوں گی آپ کے بچوں کی آپ کے بچوں کی نشہ نمائی بہتر ہوگی تو یہ تمام چیزیں ہیں خدا نہ خاصہ اگر ایسی زیجگی کی اور پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے کیونکہ اپنی خوراک کو رکھنا بہتر رکھنا دودھ پلانے والی ماں کے لیے بہت ضروری ہے آج میں آپ کو یہ بار بتا دوں کہ بچہ پالنے کے لیے ماں کا کھانے پہ صبر کرنا انتہائی ضروری ہے ایسی سکیل چیزیں جس سے پیٹ میں گیس بنتی ہے ایسی سکیل چیزیں جس سے پیٹ میں ہوا بن جاتی ہے وہ بچوں کو بھی منتقل منتقل ہو جاتی ہے وہ چھوٹا بچہ سائی سائی رات کراتا رہتا ہے یہ نہیں پتا کہ اس کی ماں نے ایسا دودھ پر آیا ہے جس کی ویسے اس میں گیس بن رہی تو آپ ایسی ماں سے میں ضروری گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی خوراک کا بڑا احتیاط کرنا ہے لائٹ غزا کھائیں شوربے والی غزا کھائیں اور گیس والی ڈالیں مت کھائیں جس چیز سے آپ کو جسم میں گیس بنتی ہے جو ریپادی پیدا کرتی ہیں ایسی چیزیں مت کھائیں چھوٹے گوشت کا شوربہ لے لیں دیشی مرگی کا شوربہ لے لیں تھوڑا سا لے لیں مائنر لے لیں بہت زیادہ کرنے کے ضرور نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اس ٹیپ کا شوربہ اور یخنی ان بیٹوینی جب چاریس دن میں آپ کو چھلے میں ہوتی ہیں انتہائی مجرب آپ کو فیدا کرے گا اور بچہ کو یہ فیدا کرے گا کہ اس کے پیڑ میں گیس نہیں ہوگی اور اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو ارکے چہار کا استعمال رکھیں بچوں کو کترے کی ڈاپ کی حالت میں دو یا تین تین کترے بچے کی موں میں ڈالیں اور تین تین چمچ ماں اپنے خود استعمال کریں ارکے چہار اس کے اندر چارہ رکھ شامل کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کا نظام حضم انتہائی خوبصت رہے گیس نہ بنیں اس کو فیدا پہنچیں مدافعی نظام بیٹھتا رہے تو اس کے لئے دیے جاتا ہے بچے بھی بچ جاتے ہیں خوشحار رہتے ہیں اور ماں بھی خوشحار رہتی ہیں بچہ بھی سوتا ہے رات کو اور ماں بھی سوتی ہے تو بچہ پھر آپ کو نہیں جگائے گا رات کو جب پیڑ میں گیس نہیں بنے گی تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں اس کو بچے کو آڈر ڈالیں سونف اور علیچی کے کعوے کی چینی کی جگہ آپ اس میں معمولی سے شہر ٹپکائیں اس کے اندر اس سے میٹھا کریں انشاءاللہ آپ کا بچہ تندر سے طوانہ رہے گا چاول وبالیں اس کو گرینڈ کر لیں اس کے عمر کے مطابق آپ اس کو دیں اس میں بھی ایک دو کترے آپ شہر کے ٹپکائیں میٹھا ڈالیں شہر کی حالت میں انشاءاللہ آپ کا بچہ نرزلہ زکام خانسی سے بچ جائے گا شہر کے استعمال سے جسم کا نظام میں جو ریشہ پیدا ہوتا ہے جو نرزلہ زکام خانسی بچہ حضم کرتا ہے نہیں کرے گا بدانہ خانسی گیس ہو گئی تو آپ ایک چمچ آپ تھی سپون ایک کپ پانی میں ڈال کر آپ اس کو با لیں اور سب سے پہلے ماں پیئے جو مدر فیٹ کر رہی ہے اور چند کترے بچے کو پلا رہے ہیں انشاءاللہ گیس نکل کے وہ گئی اور آپ بلکل ٹھیک یہ تمام وہ تدابیر ہیں جو ماں کو اپنانی چاہیے ہر صورت میں اور بچے کی نشون و ماں کے لیے ماں کو قربانی یہی دینی پڑتی ہے کہ وہ اپنی خوراک میں اعتضاء رکھیں سکیل گزائی نہ کھائیں طاقتور گزائی کھائیں پھل کھائیں ایسی چیزیں کھائیں جس سے ان کے لیے بیتری آئے اور وہی چیزیں ان کے بچے میں منتقل ہوں گی جب آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو بچہ بچارہ بیمار گاہے بگاہے بیمار رہے گا اب بچے کی نشون و ماں کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں کافی چیزیں بنائی ہوئی ہیں دوا خانہ کی مجمل خانے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ گائے بگاہے کوئی پیچیز کا شکار رہتا ہے اس کے لیے دوا خانہ کی مجمل خانہ کا اکسید پیچیز شربت بہت مفید ہے اب اس کی حالتیں ہیں وہ آپ اپنے موالج سے یہاں اجمل دوا خانے کے موالج سے پتہ کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو مروڑ آ رہا ہے ہاں وہ آ رہی ہے وہ شدت کے لیے اور دوایں مجود ہیں جس میں حب رال اور پسند مال دی ایک ایک گولی پیس کے اکسید پیچس میں ڈال دی جائے تو انشاءاللہ آؤں اور مروڑ کی حالت بچے میں کم ہو جاتی ہے اور ایسا ایسا ٹھیک ہو جاتی ہے اب بچوں کے دانتوں کے نکلنے کا زمانہ آتا ہے جب دانتوں کے نکلنے کا زمانہ آتا ہے تو بچوں پر ایک بہت سخت وقت ہوتا ہے ازمائش کا کیونکہ بچوں کے نظام بدل جاتا ہے اگر اس کو عموماً پوٹییں لگ جاتی ہیں اگر پوٹییں روکی جائیں تو آنکھیں سو جاتی ہیں آنکھوں کا درد دیان کیا جائے تو کانوں سے بینا شروع ہو جاتے ہیں وہ تمام گرمی کسی نہ کسی حالت میں نکلنی ہوتی ہے ایسے حالات میں ہم بچے کو ہمارا دوا خانہ کی مجمل خان کا دانت نکلنے کے دوران جو کبھاتے اور بیماریاں آتی ہیں اس کے لیے سبیانی ٹانک بنتہائی مجرب ہے شبیانی ٹانک انتہائی مجرب ہے بہ لہٰذا یہ عمر بچے کو آپ اس کو دے سکتے ہیں آدھی چمچ کتروں میں ڈروس میں یائک چمچ اس کی عمر کے مطابق آپ اس کو دیں انشاءاللہ کہ آپ کے بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں یہ معاون ثابت ہوگا اور یہ جو بیماری اٹیک پیدا ہوتا ہے اس دوران انشاءاللہ بچائے گا تو یہ انتہائی مجبور بہتین ٹانک آپ کو لیے میں نے مشوہ دیا یہ آپ دے اگر آپ کے بچے کی ہڈییں کمزور ہیں انتہائی بہتین ٹانک ہے سبیانی آپ پلائیں آپ کے بچے کی نشو نمہ رک گئی سبیانی ٹانک پلائیں آپ کے بچے کے دانت کے دوران زمانے میں اس دوران پرولم جو آ رہی ہیں اس سبیانی پلائیں اب کہیں بہت زیادہ بچہ کمزور ہو جاتا ہے ہڈییں بہت کمزور ہیں تو اس کیلئے دواخان حکیم اجمل خان کا خمیرہ مروہ رید بھی آپ با لحاظِ عمر چٹا سکتے ہیں با لحاظِ عمر چٹا سکتے ہیں وہ آپ ان کو معلی سے مشوہ کر کے چٹائیں تو انشاءاللہ اس کی نشو نمہ میں کیلچم جائے گا اگر جسم میں اس کی نشو نمہ ہوگی بہتین دماغ پیلا ہوگا بہت تندوس دماغ تندوس جسم انشاءاللہ بچے گا بنے گا میرا آج کا جو پروگرام تھا وہ بالخصوص ان خواتین بہنوں کے لئے تھا اب میں اس میں ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جو خواتین دودھ پلانے سے آوائیڈ کرتی ہیں پچھتر پرسن وہ آگے چل کے برس کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں بے شمار مریض آتے ہیں بے شمار ان میں سب سے بڑی کمہتر یہ ہی ہوتی ہے کہ خواتین جو پتہ لگتر سولی ہیں گلدیاں بن گئی ہیں آپ ان کو کیمہ ہوگی ان کے دوسرے معاملات ہوں گے لہٰذا ان کے معاملات پس منظر جو پیچھے ہے وہ بچوں کو دودھ پلا گئے وہ بچوں کو دودھ نہیں پلا گئے تو آپ جو فطری طریقہ کر رہا ہے اللہ نے بنا دیا ہم اس کو اڈپٹ کریں اسی طریقے پر چلیں یہ میری بہنوں سے برخصوص درخواست ہے آج کے پروگرام کا اصل پس منظر یہ ہی تھا کہ میں آپ سے یہ درخواست کر سکوں کیونکہ بے شمار خواتین آج کل اس مسئلے میں فس رہی ہیں اس معاملات میں علج رہی ہیں کہ بچوں کو دودھ پلانا ایک عجیب سا معاملہ بند رہا ہے ایک ڈبوں کو دودھ پلانا فیشن بن گیا تو آپ بامر مجبوری تو جائیں اس طرف لیکن اپنے بچوں کو مدل فیٹ کریں خود پلائیں اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے انتہائی خوبصد پہلا انتہائی خوبصد زنگی گزاریں گے اور ایک بہتن قوم ایک بیتی نسل تیار ہوگی اب ترخواست ہی کرنے تھی کہ آپ کو اگر یہ میرا پرگرام پسند آتا ہے ایک بہنے دوسری بہنے سے ڈسکس کریں بتائیں ان کو کہ ایسی صورتحال میں حکیم صاحب نے مشورہ دیا اگر پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو اس میں جو میری بتائیوی کچھ عدویات آپ کو چاہیئے وہ آپ کو گھر بیٹھیں اور آپ ویب سائٹ کے ذریعے آرڈر کریں انشاءالترہ آپ کی ہوم ڈیلیوری آپ کو گھر میں مل جائے گی اب میں ایک اور بار بھی آپ تک بتانا چاہتا ہوں کہ دوہ خانہ حکیم اجنر خان کے جو مطب ہیں ان میں طبیبہ صاحبہ کا اعتمام کیا گیا ہے اور پسلسل ہے لینا وہ خواتین جو ایک ایک اس حصے میں مشورہ بھی کرنا چاہتی ہوں اور ججکتی ہوں تو لہٰذا ہمارے دوہ خانہ حکیم اجنر خان کے مطب میں واتن موجود ہیں طبیبہ موجود ہیں آپ ان سے مشورہ کریں وہ آپ کو بے تین گائیڈ کریں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں طبیب سے مشورہ کرنا تو وہ بھی موجود ہیں انشاءالترہ پھر ملیں گے ایک اچھے اور خوشتر پوراں کے ساتھ خدا پس موسیقی